ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کسی جگہ گئی وہاں پہ کوئی درس قرآن وغیرہ یا درس کچھ ہوتا ہے انہوں خاتون نے کہا کہ یہاں نماز پڑھنا کروڑوں نمازوں کی فضیلت رکھتا ہے تو کیا حکم ہوگا دیکھیں اس طریقے سے خود اپنے پاس حساب و کتاب بنا کر اور بیان کر دینا کہ جی کروڑوں ثواب آپ کو ملے گا لاکھوں ثواب ملے گا اس طرح فکس تو نہیں کر سکتے ہیں اگر یہ کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ آپ چل کر آئے ہیں کیونکہ آپ درس قرآن میں بیٹھیں گے کیونکہ ایک درس کی محفل میں شرکت کرنا بہت باعث فضیلت بھی ہوتا ہے اس اعتبار سے ترغیباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن فکس کر کے ایک مقدار کہ آپ کو مثلا سات کروڑ نمازوں کا ثواب مل جائے گا دس کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا جیسے میں نے کہیں سنا وہ بارمی پہ لائٹنگ کر رہے تھے تو ایک نوجوان دوسرے سے کہہ رہا تھا اگر آپ نے ایک ٹیوب لائٹ لگائی تو جنت میں آپ کے لئے درخت لگ جائے گا اب آپ پوچھئے اس سے کہ بھائی ٹیوب لائٹ تو سرکار کے دور میں تھی نہیں اور جنت کے اندر کیا لگے گا کیا نہیں یہ اللہ کے نبی ہی بتا سکتے ہیں کوئی اپنے پاس سے بتائے گا بھی تو گناہ گار ہوگا حتیٰ کہ یہ اصول ہے کہ اگر ایک صحابی بھی آخرت کے ثواب یا عذاب کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہے تو یہ ماننا واجب ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہہ رہے ہوں گے یعنی صحابی بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا تو یہ بھی چودی صدی حجری کے اندر یہ پپو کہاں سے نکل آیا کہ اس نے ٹیوب لائٹ کے اوپر جنت میں درخت کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب عبام الناس کے ہاتھوں میں اس طریقے سے فضیلتوں کا مایار دے دیا جاتا ہے تو پھر نئنے شگوفیں اور نئنے جڑیاں نکلتی ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے طور پر کچھ چیزیں وضع کر لیتا ہے اس لئے اس کو بھارا مناسب نہیں ہے ہاں ترغیب جسے میں نے آپ کو کہا فکس کیے بغیر صرف یہ کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے آپ تشریف لائیں گے آپ کو آنے کا ثواب ملے گا بیٹھنے کا ثواب ملے گا تو آپ تشریف لائیں اور یہاں نماز پڑھنے کا ثواب ہے اجتماعی طور پر نماز ادا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمت برکت نازل ہوں گی اس طرح ترغیب دی جائے زیادہ مناسب ہے